اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی ہر ریل گاڑی کا اپنا ایک مقصود مقام ہوتا ہے جہاں سے وہ نکل کر اپنی مقرر کردہ جگہ پر پہنچتی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر سے یہ اپنی اگلی منزل کی جانب نکل پڑتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہر ریل گاڑی کا اختتام اسے کسی چھت کے نیچے کھڑا کر کے نہیں کیا جاتا بلکہ کئی بار انہیں جہاں آخری مرتبہ روکا جاتا ہے وہی ان کا ہمیشہ کے لیے گھر بن جاتا ہے جس کے بعد ان ریل گاڑیوں کو وقت اور قدرت کے سہارے ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اکثر اوقات ان میں سے کئی ریل گاڑیوں کی حالت کافی اچھی ہوتی ہیں جو کہ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی منزل تک پہنچانے کے قابل ہوتی ہیں لیکن انہیں بھی کچھ وجوہات کی بنا پر بند کر دیا جاتا ہے اگر عام الفاظ میں کہا جائے تو انہیں لاوارسوں کی طرح خراب ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی لاوارس ریل گاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو ان کا کام پورا ہونے پر چھوڑ دیا گیا ہے لیکن موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے حسبے روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدوی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب ناظرین اگرامی ریشیا میں پرم نامی ایک علاقہ ہے جو کہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں ہر چیز قدرتی نہیں ہے پرم کے ان جنگلوں میں کچھ ایسا بھی موجود ہے جو کہ واقعی حیرت میں مبدلہ کر دینے والا ہے جسے آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑی ہے جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہی اس جگہ کھڑی کر دی گئی تھی یہ ریل گاڑی کوئلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے کا کام کر دی تھی جب دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو اس ریل گاڑی کے کام کرنے کے لیے کوئی بھی وجہ نہیں بچی جس کے بعد اسے اسی طرح جنگل میں لا کر زنگ اکٹھا کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا لیکن جب اسے یہاں لا کر چھوڑا گیا تو اس بات کو بھی دھیان میں رکھا گیا کہ اسے کسی طرح سے زنگ لگنے سے بچایا جا سکے اس لیے اس ریل گاڑی کے انجن کے کچھ مخصوص حصوں پر تیل سے بھیگے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا گیا جس سے یہ انجن زنگالود ہونے سے بچ جائے لیکن اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب اس انجن کو دوبارہ سٹارٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ریل گاڑی کا انجن اب کبھی سٹارٹ نہیں ہوگا یہاں اس اکیلی ریل گاڑی کو ہی نہیں کھڑا کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ریل گاڑیاں موجود تھی جن کی حالت کچھ بہتر ہونے کی وجہ سے انہیں میوزیم یعنی اجائب گھر میں رکھوا دیا گیا مگر کسی نے بھی ان پرانی زنگ کھائی ہوئی ریل گاڑیوں کے بارے میں نہیں سوچا لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس ریل گاڑی کی نگرانی کی جاتی ہے اس جنگل میں بھی ریل گاڑی کی دیکھ پھال کے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی اس ریل گاڑی کے پرزے نکال کر کباریے کو نہ بیچ دیں معزز دوستو ہم سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ ٹرین کے ایک ڈبے کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے بھیڑ بھاڑ اور اس میں سوار تمام مسافروں کے تھکے ریل گاڑی کے ڈبے کو ہی سہنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے جس کے بعد ریل گاڑیوں میں کچھ نئے اور بہتر ڈبے لگا دیے جاتے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ آخر ان پرانے ڈبوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جو کچھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویسا تو کوئی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جس کو آپ اپنی آنکھوں سے اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جارجیا میں ریل گاڑی کے اس ڈبے کو ندی کے اوپر پل کی طرح رکھ دیا گیا ہے تاکہ یہاں کے افراد اس کی مدد سے ندی کو پار کر سکیں جو کہ واقعی کمال کی بات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ اسے کس نے اور کب یہاں لا کر رکھا ہے کیونکہ یہاں دور دور تک ریلوے سٹیشن یا پٹڑی کا نام و نشان تک نہیں ہے اور نہ ہی اس ڈبے کو یہاں لانے کے کوئی نشان یا ثبوت ملے ہیں جس کی مدد سے اس انسان کا پتہ لگایا جاتا کہ اسے کس نے یہاں لا کر رکھا ہے ریل گاڑی کا یہ ڈبا جس شخص نے بھی یہاں لا کر رکھا ہے اس نے زمین پر پلر لگا کر اس ڈبے کو ان پلرز کے ساتھ ویلڈ بھی کیا ہے لیکن بدقسمتی سے کئی سالوں سے پڑا یہ ڈبا اب زنگ کی وجہ سے درمیان میں سے ٹوٹنے لگا ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس میں گزرنے سے بہتر ہے کہ انسان تیر کر ندی عبور کر لے کیونکہ اس وقت اس ندی کو پار کرنے کا یہی ایک محفوظ طریقہ ہے ناظرین اگرامی ایک انڈر گراؤنڈ ٹرمینل بریٹن کو فرانس سے جوڑ دی ہے اسے بنانے میں سالوں کی محنت کے ساتھ ساتھ کئی بلین ڈالرز کی مالیت کی رقم بھی خرچ ہوئی تھی اس میں چلنے والی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس بولٹ ٹرین کو بھی بنانے میں کروڑوں ڈالرز کا خرچ آیا تھا پھر آخر کوئی کیوں اپنے کروڑوں روپے کی ان ریل گاڑیوں کو بند کر کے لاوارس چھوڑ سکتا ہے لیکن یہ پرانی یورو سٹار 3018 جو کہ کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ چکی ہے اور اب یہ اپنی آخری منزل کا انتظار کر رہی ہے جو کہ کبار خانہ ہے اس ریل گاڑی کو 1994 میں بنایا گیا تھا جو فرانس سے بریٹن آنے جانے کا آسان راستہ ہوا کرتی تھی اس کی رفتار دو سو کلومیٹر پر گھنٹہ بتائی جاتی ہے جو اس وقت کی سبھی ریل گاڑیوں کی رانی مانی جاتی تھی لیکن 22 سال کام کرنے کے بعد سال 2016 میں اس گاڑی کو اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے ریٹائٹ کر دیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے سٹورج میں کھڑا کر دیا جائے لیکن اس کی حالت اور جگہ کو دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ جگہ کسی محفوظ سٹورج جیسی ہے کھلے عام کھڑی اس ریل گاڑی کو دیکھنے کے لیے عام عوام دور دور سے آتی ہے اس کے ساتھ وہ افراد بھی یہاں آتے ہیں جو کہ اسے کبار سمجھ کر اس کی قیمت لگانا شروع کر دیتے ہیں اتنے سالوں تک انسانوں کو ان کی منجل تک پہنچانے والی یہ ریل گاڑی آج بہت سے پرندوں اور جانوروں کا گھر بن چکی ہے اس مارڈل کی زیادہ تر ریل گاڑیوں کو آج ری سائیکل یعنی دوبارہ تیار کر کے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن جانوروں کا گھر سمجھی جانے والی اس ریل گاڑی کی قسمت میں آگے کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا شاید آنے والے کچھ حالوں میں اسے بھی یہاں سے نکال کر اور ری سائیکل کر کے دوبارہ چلنے کے قابل بنا دیا جا پیارے دوستو اب ہم جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس میں صرف ایک ریل گاڑی کو ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے ایک آئیڈیے کو ہی لاوارس چھوڑ دیا گیا ہے انیس سو بیس میں بریٹش انجینئر انونٹر جارج بی نے دنیا کے سامنے ایک ریل پلین نامی آئیڈیا رکھا انہوں نے ایک ایسی ریل گاڑی بنائی جس میں عوام بیٹھتی تو ریل گاڑی میں ہی تھی لیکن وہ چلتی کسی جہاز کی طرح تھی جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا اس میں آگے کی طرف ایک پنکھا لگا ہوا تھا جیسے پرانے ہوائی جہازوں میں لگے ہوتے تھے یہ پنکھا تھرست پیدا کر کے ریل گاڑی کو آگے کی طرف بڑھاتا تھا بی نے اپنی حکومت کو کہا کہ وہ اپنی ائر لائن کو زمین پر بچھانے کی بجائے ہوا میں بچھائے بے شک یہ اس وقت کا سب سے کمال آئیڈیا تھا کیونکہ اس وقت یہی ایک ایسا ذریعہ تھا جس کی مدد سے انسان نہایت کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتا تھا اس شخص نے ذاتی خرچ کی مدد سے ایک ریل پلین ٹریک بھی تعمیر کروایا لیکن بدقسمتی سے اس آئیڈیا پر کسی نے خاص دھیان نہیں دیا جس کے بعد مجبوراً اس انجینئر کو اپنا سارا سامان کبار میں بیشنا پڑا یوں ایک قیمتی پلان بھی تاریخ کی نظر ہو گیا ناظرین گرامی اگر رشیہ نامی ملک میں خوفناک زلزلہ نہ آیا ہوتا آج رشیہ کے باشندے میگلیف ٹرینز کے اوپر سفر کر رہے ہوتے یہاں آپ کو بتا دیں کہ میگلیف ان ریل گاڑیوں کو کہا جاتا ہے جو میگنٹ کی مدد سے آگے کی طرف بڑھتی ہیں آج دنیا بھر کے کئی ممالک میں میگلیف ریل گاڑیوں کو چلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن رشیہ ایک ایسا ملک ہے جس نے آج سے تیس سال پہلے ہی میگلیف ریل گاڑیوں کو اپنی پٹڑیوں پر چلانا شروع کر دیا تھا رشیہ کے اس پروجیکٹ کا نام ویگن ٹی اے زیرو فائیو تھا جس سے یہ ریل گاڑیاں ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتی تھی انیس سو پچاسی میں روس کے شہریوں کو اس ریل گاڑی میں سفر کروانا شروع کر دیا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے انیس سو اٹھاسی میں رشیہ میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس نے ہر چیز کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا اس حولناک زلزلے کی وجہ سے میگلیف ریل گاڑی کی زیادہ تر پٹڑیاں ٹوٹ گئیں جس کے بعد دوبارہ کرونوں روپے خرچ کر کے اس ریل گاڑی کو بنانا حکومت کے لیے ممکن نہیں تھا اس لیے رشین حکومت نے اس پروجیکٹ کو یہی روپنا بہتر سمجھا اور یہ ٹرینج بما پٹڑیاں کبار خانے میں پھینک دی گئیں اس کی سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ رشیہ کی حکومت نے اس ریل گاڑی کا ملبتک اٹھانا گوارہ نہ کیا اور ویگن ٹی اے زیرو فائیو نامی یہ پروجیکٹ جس سے رشیہ کی عوام کو امید تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے پیارے دوستو آپ نے ریل گاڑیوں کو ہوا میں اور زمین پر چلتے دیکھ لیا یہاں تک کہ ریل گاڑی کو میگنٹ کی مدد سے بھی چلتے دیکھا لیکن ان کے علاوہ ایک مزید طریقہ بھی موجود ہے جس پر ریل گاڑیوں کو چلایا جا سکتا ہے جس کے بارے میں سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں کہ ائر کشنز یعنی ہوائی تکیوں پر بھی ریل گاڑیوں کو چلایا جا سکتا ہے اور ایسا فرانس کے رہنے والے یعن بیتھن نے حقیقت میں کر دیکھایا یعن کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ریل گاڑی ایجاد کرنا ان کا خواب تھا اور اپنے خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے کڑی محنت بھی کی انہوں نے اس ریل گاڑی کے پروجیکٹ کا نام ایرو ٹرین رکھا انی سو ستتر میں انہوں نے اکیلے ہی اس ٹرین کے لیے پٹڑیاں بنانے کا کام شروع کر دیا اتنا ہی نہیں انہوں نے اس پر چلنے کے لیے ریل گاڑیاں بھی خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کی لیکن ان کے اس پروجیکٹ سے فرنچ حکومت خوش نہیں تھی جس وجہ سے یعن کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور وہ اس غم کو سینے میں لیے انیس سو ستاسی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بنائیگی پٹڑیاں آج بھی زنگ آلود ہو کر زمین پر لیٹی ہوئی ہیں جبکہ ان کی بنائی ہوئی دور الکاریاں کسی کبار خانے میں دھول چاٹ رہی ہیں جی تو پیارے دوستو ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ آج کی یہ دلچسپ اور مختلف ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا حسار ضرور کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے پان